آنکھ جب سوتی ہے تم کھلتے ہیں دروازے خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چوکا دے خوابوں کی تعبیریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا پرگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا مزبان حاضر ہے آپ سب کو اس پرگرام میں خوش آمدید جی آیا نو ویلکم اینڈ مرحبا درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور براکات پیش کیے جاتے ہیں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سلو وللحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وصد اصد بھائی ایک نیا اپیسوڈ ہے ناظرین کو کچھ مدنی پھول جو آغاز میں عطا فرمائے کرتے ہیں اس میں کچھ آج مدنی پھول بھی اشارت فرمائے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کا شکر ادا کرنا یہ بہت بنیادی اور اہم ایک حکم ہے ہمارے لئے بعض اوقات اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی انسان کی ایک نیچر ہے مزید کی طلب وہ ہر وقت کرتا رہتا ہے جو نعمت ہے اللہ پاک اسے مزید دے دے اس کا سوال بھی ہم کرتے ہیں مانگنے میں حرج بھی نہیں لیکن جہاں پر ہم مزید نعمتوں کا سوال کرتے ہیں وہی پر ہمیں اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ یہ ضرور ہونا چاہیے قرآن کے اندر بھی اس بات کا حکم دیا گیا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا تقیق کلام ہی اللہ کا شکر ہے یہ ہوا کرتا ہے وہ کسی بھی پریشانی میں ہوں دشواری میں ہوں حالات کیسے ہی ہوں لیکن ما شاء اللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کی زبان پر اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے الحمدللہ رب العالمین یہ کلمات رہتے ہیں بعض ہوتے ہیں بیچارے وہ عموماً ان کو شکایت کرتے ہوئے ہی دیکھا گیا ہے تو مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری روز برہ کی گفتگو میں جب کوئی ہمارا حال پوچھتا ہے کہ کہیں پر ہم بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا جو جذبہ ہے وہ کس قدر ہے صحیح اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کی نعمتیں اتنی ہیں اس کی کرم نوازیاں اتنی ہیں اس کی عطا کردہ برکتیں رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کری نہیں سکتے دن کی ابتدا ہی میں اللہ پاک کا شکر بندہ ادا کرے اس نے ہمیں دوبارہ بلکہ جو دعا ہے سونے کے بعد جاگنے کی اس کے اندر اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے موت کے بعد زندگی اتا کی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ دن کی ابتدا ہی اللہ پاک کے شکر سے فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ تو صبح صبح کے وقت بھی شکر کریں رات کو سوتے وقت بھی شکر کریں دن کے عقاد میں بھی کریں انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ماشاءاللہ ناظرین اللہ کریم سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں اس معاملے کے اندر اپنی ذہن سازی کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب انسان اللہ کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنتا ہے تو اس کی برکت اور فضیلت یہ نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تو شکر کرنے کی اپنی عادت بنانے کے لیے مکتبت المدینہ کی ایک کتاب ہے شکر کے فضائل یہ آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں اور یہ کتاب آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ایزی لی فری میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ میسر ہوگی آپ اسے ڈاؤنلوڈ بھی کیجئے اور شکر پر آپ اپنی کس طرح سے عادت بنا سکتے ہیں ان مدنی پھولوں کو آپ وہاں سے حاصل کیجئے مطالعہ کیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھنا نصیب ہوں گی اور آخرت کے لیے بھی انشاءاللہ زخیرہ اکٹھا ہوگا اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ ہم سے کس طرح کے کیا کیسے سوالات پوچھنا چاہ رہے ہیں جی دکھائیے میں محمد نصیب بھائی جزیرہ بٹ سے ہر کر رہا ہوں میں نے خواب دیکھا آج رات کو کہ میں نے مدینہ کی زیارت کی اور یہاں پہ ایک ماحول دیکھا حجرے ٹائپ کا میں نے پوری جگہ دیکھی ایک تو وہاں پہ اس خواب کی ذرا تعبیر مجھے بتا دے یعنی کہ ایک حجرے ٹائپ کا میں نے پورو جالی مبارک کا جو سسٹم تھا وہی میں نے دیکھا ہے تو اس میں رین موائی فرما دیجئے جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے اس خوبصورت خواب سے مطلق ماشاءاللہ مدینہ پاک کی زیارت کرنا گمد خزرہ اور مواجہ شریف جالی مبارک کی زیارت کرنا یہ بہت ساری برکتوں کا باعث ہے اگر کوئی غمزدہ ہے اللہ پاک اس کے غم کو دور فرمائے گا اسے شفاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہونے کی خوشخبری ہے سبحان اللہ نیک کام بھی کریں کوشش بھی کریں سنت پر عمل بھی کریں درود پاک کی کسرت کریں شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ زوجل یہ برکتیں ضرور نصیب ہوں گی بڑا ہی پیارا خواب ہے اللہ پاک کا اس عظیم نعمت پر ہمیں شکر بھی ادا کرنا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ شکر ادا کیجئے اور شکرانے میں کچھ نہ کچھ آپ دینی کاموں میں حصہ بھی شامل کیجئے آپ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے ساتھ مبلگین کے ساتھ رابطے میں آ جائیں اور یوں نیک عمال کو اپنے جو ہے بڑھانے کے لیے شکرانے کے طور پر آپ اپنی کابشوں کو شروع کر دیجئے جی مزید سوال دیجئے میں خواب سے دیکھا کہ کپڑی ستری کاریا تو کپڑت جل گیا حضیر طبیر پر شروع جانا سے کپڑے جل گئے حضور خواب میں دیکھا ہے روٹین کی بات ہے گھر میں کپڑی ستری ہوتے ہیں جل بھی جاتے ہیں صحیح اس میں کوئی خاص تعبیر سے اس کا تعلق نہیں ہے اگر اس کو دیکھنے کے بعد کوئی پریشانی میں ابتلاہ ہو تو اس کی طرف توجہ نہ کریں اپاکی رحمت پر ہوں ایسا بھی ہے حضور فیزیکلی طور پر بھی جو ہے نا وہ دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو گھر میں بعض ذکات معاملات ہیں کوئی ایسا بھی کچھ اپٹس ان کو دیں گے کہ خواب کا معاملہ یہ تو ایک خواب کا ہے اگر روٹین میں اس طرح کا یہ کوئی معاملہ ہو تو اس کو بھی بہرحال غور کر لیا جائے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے لئے نقصان کا سبب بن سکتی ہے جل بازی اس میں عموماً باعث ہوتی ہے اور جب ہم رات کا کام صبح کر رہے ہوتے ہیں اور آفیس بھی پہنچنا ہے اس طریق کرنا شوز کو پالش کرنا تیاری جو ہے وہ رات ہی میں کی جاتی وہ تو اس کو فائنلائز کر کے بندہ سفر پر جا رہا ہوتا ہے صحیح عموماً اس طرح کی چیزیں جل بازی کے اندر ہوتی خواب وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں اگر تسلی سے کوئی کام کیا جائے تو اس میں کافی سہولت رہتی ہے مزید سوال دیجئے آج میری ماما لینہ خواب دیکھا کہ آسمان پر مچلیاں اڑ رہی ہیں اس کی نہ تبیر بتا دے خواب کی اس کی تبیر بتا دیں حضور پاک خلاف واقع ہے آسمان پر مچلیاں نہیں اڑتی البتہ مچلی کا دیکھنا پوزیٹیو ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر کوئی نیگٹیویٹی تو نہیں ہوتی نعمت ملنے کی اچھی خبر ملنے کی دلیل ہوتی ہے جی مزید سوال دیجئے وائیٹ جو دو دن سے یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ ایک کھو جاتی ہے یعنی کہ اس کو گھر کی آدمی ہوتی ہے جی لڑسی جسی شادی ہو گئی وہ بھی اٹھون دی ہوتی ہے پھر وہ صاحب میں آتی ہے تو پھر جو مہا بیٹی بنگ سے روٹے ہیں چھیک ہے جی حضور کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں ملے جلے حالات سے اس کی تعبیر ہے صحیح ہو سکتا ہے کہ انہیں کچھ مشکل اور اس کے بعد آسانی کا سامنا کرنا پڑے اللہ پاکی بارگاہ میں دعا بھی کرے اور اپنے کاموں کو بہتر انداز پر کرے جو بھی کام ہیں جو بھی روٹین ہے تاکہ مصیبت سے ہم بچ سکیں میسیجز کے ذریعے سے بھی سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں اور سوال پہلا جو پڑھنے جا رہا ہوں حسد بھئی یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک عورت ان کو جادو پیش کر رہی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آپ اشارت فرمائیے کہ ایسا دیکھنا کیسا ہے اور کیا تابیر ہو سکتی اس خواب کے وہ کون عورت ہے اس کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے پتلا کہ گھر کے ماسی جادو پکڑا رہی ہے یا گھر والے ماسی کو جادو پکڑا رہے ہیں یہ ایک عام روٹین کی چیز ہوتی ہے جادو کی تابیریں ہیں لیکن کس کے ساتھ کیا انٹریکشن رہا تو ڈیٹیل معلوم ہونے پر اس کے لئے یہاں پر ماسی سے مراد حضور کام کرنے والی ہاں جی کام کرنے والی ہمارے سے ایک تعداد ہے جو پنجاب سے بھی ہے دیگر علاقوں سے بھی ہیں تو وہاں پر اچھی توجہ دیلائی یہ رشتے کا نام ہے بڑا معظم ہے احتیاط کرنی چاہے آپ نے صحیح کہا ہر جگہ یہ استعلا نہیں ہوتی گھر کی ماسی کی کام کرنے والی نوکرانی یہ مراد چھیک ہے سلیزی ایک اور میں سی شامل یہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ خواب میں زلزلہ آتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ اشارت فرمائیے کہ یہ خواب میں دیکھنا کیسا ہے زلزلہ ایک آزمائش اور مصیبت کی دلیل ہوتی ہے آپ دیکھنے والے کے لیے جس علاقے میں دیکھا وہاں کے لیے اللہ پاکی بارگاہ میں دعا کریں اور بہت بہتر ہوگا صدقہ کریں اور اگر مل جل کر صدقہ کریں اور دعا کریں تو وہ مچ بیٹر ہوگا جس علاقے میں دیکھا گیا یا گھر کے اندر دیکھا گیا تو وہاں پر کسی مصیبت کی آزمائش کی یہ دلیل ہوتی ہے تو چاہیے کہ اپنے کاموں کو بھی بہتر انداز پر کریں مزید بہتر کریں مزید کانشیس رہیں کوئی بھی ایسی چیز نہ کریں کوئی ایسی روٹین میں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو نقصان کا باعث ہو سکے صحیح صحیح حضور ایک سوال یہ پہنچا ہے کہتے ہیں کہ میں نے اتوار کی صبح کو ایک خواب دیکھا کہ مجھے میرے شوہر نے ایک سبز رنگ کے کچھ موتیوں کی پوٹلی دی ہے اور کہا ہے کہ اس کو سنبھال کر رکھ لو مجھے کوئی بتا رہا ہے کہ ایک موتی ایک کروڑ روپے کا ہے پھر میں نے ایک سبز جگہ دیکھی جہاں سبزہ ہریاری اور خوشنوما ماحول تھا وہاں پر میں نے کچھ کریلوں کا گچھا دیکھا اور کچھ لال ٹماتروں کا گچھا بھی دیکھا میرا دل کر رہا تھا کہ اس میں سے کچھ کریلے لے لوں لیکن میں نے نہیں دیئے تو یوں اس طرح کا انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے اور یہ ان کی تعبیر جاننا چاہتا اچھا خواب ہے شوہر کے جانب سے کسی قیمتی چیز کا ملنا اور جو کلر انہوں نے بیان کیا اور آگے بھی سبزیوں کا ہی تذکرہ ہوا گرین کلر پوزیٹیو ہوتا ہے ان کو اپنے شوہر سے نفع پہنچنے کی علامت ہے اور کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرنے کی توفیق ملنے کی یہ دلیل ہے جس کے اندر میان بی بی دونوں ہی شامل ہوں گے اچھا خواب ہے اللہ پاکی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور بہت اچھا ہوتا ہے کہ گھر میں جب بی بی نیکی کا کام کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے معاملت کا سبب بنتے ہیں تو اسے گھر میں بھی آفیت اور برکت ہوتی ہے تو پوزیٹیو ہے کوشش کریں گی تو اللہ کے رحمت سے انہیں توفیق خیر اور نیک کام کرنے کی توفیق نصیب ہوگی اور نفع اور اچھی خبر کی بھی یہ دلیل ہے ماشاء کلیت نہیں یہ بہت مبارک خواب ہے اچھا خواب ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں آپ نے کافی دن پہلے یہ اچھا خواب دیکھا ہے اور اس کے شکرانے میں کچھ نہ کچھ آپ بھی عمل کیجئے گا نیک عمل کیجئے گا سوال اسد بھی میسیج کے ذریعے ایک اور شامل کروں گا یہ امی علی اتاریہ پیشاور سے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت کی ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ جو ہے اشارت فرما دیجئے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ ہے اور مبارک خواب ہوتا ہے موہ مبارک کی بہت ساری برکتیں ہیں ماشاءاللہ اور مختصر یہ ہے کہ جس مسئبت میں تھے اللہ پاک اس سے آسانی آتا فرمائے گا اور جو دلی مراد تھی اللہ پاک اسے پورا فرمائے گا صحیح اور یہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی علامت ہے محبت رسول کی علامت ہے خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک یہ توفیق مزید آتا فرمائے گا بہت ہی مبارک خواب ہے انہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ درد پاک کی کسرت بھی کریں انشاءاللہ اگر کوئی کام اٹکے ہوئے تھے یا کوئی پرابلم میں تھے کسی مشکل میں تھے تو اللہ پاک آسانی آتا فرمائے گا سوال ہمارے پاس ایک اور حضور یہ ہے کہ خواب میں کشتی میں بیٹھنا اور کشتی کا پانی جو ہے اس میں تیرتے ہوئے دیکھنا اور جیسا کہ آج کل جو ہے وہ پاکس میں جھولے کی صورت میں کشتی میں بیٹھا جاتا ہے یہ ایک سیچویشن ہے خواب میں انہوں نے یہ اس طرح سے خود کو دیکھا ہے اور یہ اس کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں جھولے والی کشتی میں تو نہیں بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے کاس طور پر جن کی عمر تھوڑی بڑھ گئی ہو اور بچوں کے لیے ہوتے ہیں لیکن بعض وقت بڑے بھی بچے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے رہی یہ بات کہ خواب میں اپنے آپ کو کشتی میں دیکھنا پانی کے اوپر چلتی ہوئی جا رہی ہے تو یہ پوزیٹیو ہوتا ہے یہ مراد کے پورا ہونے کسی ٹارگیٹ کے اچیف کرنے اور دعا کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی ہے اگر کشتی میں درست طور پر سفر کرتے ہوئے وہ جی جگہ پر جانا چاہتا ہے دیکھنے والا تو اس اعتبار سے یہ پوزیٹیو اور اچھی آپ نے آپ نے بڑوں کو منع کیا حضور اس کی کیا حکمت ہے بڑوں کو منع کیا چیخیں مار رہے ہوتے ہیں پھر بیٹھ کے تو بھائی ایسے کام ہی نہیں کرو کہ جس میں پھر باز میں چیخنا پڑے اور ایج کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں اچھا بھی نہیں لگتا اور وہاں پہ جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے درست فرمایا مزید سوال دیجئے میرا نام غلام حسن اتاری ہے میرا تعلق جزیرہ بیٹ سے میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں کشتیوں اور پانی کو دیکھنا کیسا اور اس کی کیا تعبیر ہے حضور کیا فرمائیں گے خواب میں کشتیوں سے متعلق ہی پانی سے متعلق ہی ایک اور سوال بھی موصل ہوا ہے اچھا ہے جیسے ابھی میں نے ارس کیا کہ کشتی کا دیکھنا پوزیٹیو ہے لیکن یہ غالباً جزیرے سے انہوں نے فون تو دیکھئے جن کی روٹین ہی یہ ہے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ساری زندگی اس جزیرے پر یہ کراچی کے قریب جزیرہ ہے بابا بھٹ غالباً نے کہانا مشہور تو منوڑا ہے وہ بھی جزیرہ ہے لیکن اور بھی کئی چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں یہاں پر رہنے والوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے ان کا روزگار ہی کشتیوں کے ساتھ ہے ان کا رہنسین آنا جانا یہ ساحلی پٹی پر پورا یہ ایک ان کا سلسلہ ہوتا ہے انہی میں بچھلی والے بھی ہوتے ہیں سواری والی کشتیاں بھی تو دیکھیں جس کا روٹین کا کام ہے جزیرے پہ تو شاید جب بچہ آنگ کھول کے گھر سے باہر دروازہ کھولتے تو سامنے کشتیاں نظر آتی ہوں گی تو ان کے لیے پھر کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی کیونکہ ان کے لیے یہ روز مرہ کا کام روٹین کی ایک بات ہے صحیح ویسے کشتی کا دیکھنا جیسے میں نے بھی عرص کیا اس پر سفر کرنا یہ پار لگنے کی امید کے پورا ہونے کی خواہش کے پورا ہونے کی ٹارگیٹ کو اچیف کرنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی مزید سوال دیزئے جی سر میں یہ کہہ رہا کہ ایک مردان اس کو بفات ہوئے تقریباً پاہنی اشیمہ ہی نہیں ہو گیا تو گھر کے افراد کو نہ تقریباً سیم خواب آتی کہ نہ زندہ مجھے قبر سے انکار یہ تقریباً نہ پوری فیمری کو سیمی خواب یہ آتی ہے جی حضور بہت سارے اس طرح کے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں بھی اٹھتے ہیں کیا اس پر ریاکشن بھی کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ ارشاد فرمائیے گا دعا اور اس سارے ثواب ہی کرنی چاہیے خواب کے بنیاد پر کسی کی قبر کو ہم نہیں کھود سکتے اور زیارے کے خلافے واقعے ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ زندہ کو کوئی دفن کر دے تسلی کر کے ہی یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں اس پر پریشان بھی نہ ہوں اور نہ ہی اس کے کھولنے کی یا دیکھنے کی چلو دیکھیں کیا ہے اس کی شرن اجازت بھی نہیں ہوگی البتہ فوج شدہ کو اگر خواب میں دیکھیں اس کے لئے دعا کریں انسالِ ثواب کریں پہلے سے کرتے تھے تو اس میں مزید اضافہ کریں صحیح صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزید سوال دیجئے میرا سوال ہے جی کہ مجھے خواب اچھے نہیں آتے اویشہ خوابوں میں رات کھنے ہیں پہنے کی پھنسے ہونا ہوتا ہوں جی حضور کیا اشاد فرمائیں گے کالر کے بعد کیا کر رہے ہوتے ہیں اکثر یہ اکثر خواب میں وہ پھنسے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی مشکل میں اور اچھے خواب ان کو دکھائی نہیں دیتے دیکھیں سونے سے پہلے باوضو ہو جائیں باوضو سویں سیدھی کروٹ سویں سنت کے مطابق سویں اور سونے سے پہلے بہت زیادہ کھانا پینا نہیں کرنا چاہیے کھانے میں سونے میں وقفہ ہونا چاہیے کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں یہ سب ریپینڈ کرتا ہے ہمارے جاگتے ہوئے حالات و واقعات پر اسی کا ریفلیکشن عموماً ہمیں خوابوں میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے صحیح تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں اور جتنا ہو سکے وظائف وغیرہ کرتے ہوئے سویں خاص طور پر جو ہمیں حدیثوں کے اندر دعائیں تعلیم دی گئی ہیں وہ دعا پڑھ لیں مشہور دعا اللہمہ اسمی کا اموت و احیاء یہ پڑھ لیں درد پاک پڑھ لیں اور ایک اور میں مشورہ ان کو بھی دوں گا اور دیگر ناظرین کو بھی ہمارے خوابوں کا ایک گہرہ تعلق ہماری سوچ اور خیالات کے ساتھ ہوتا ہے عموماً آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ جس طرح کی دن کے اندر آپ کی روٹین تھی رات کو سوئے تو اسی متعلق اور اسی طرح کے خواب بھی نظر آئے تو اپنی سوچوں کو اپنے خیالوں کو اور اپنے سننے اور دیکھنے کو بہت زیادہ ہمیں پوزیٹیو رکھنا ہوگا جتنا ہم اس کا احتمام کریں گے اتنا اچھے خواب دکھنے کی زیادہ صورت رہے گی اب نیوز دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پر نہ دیکھنے کا دیکھتے ہیں ماردھار کی چیزیں دیکھتے ہیں اور جو ایک عمومی خبریں ہوتی ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہوتی یعنی کہ میڈیا پر آپ کوئی سب بھی میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں شاید مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ یہ بھی محتاط اگر کہہ رہا ہوں ورنہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو تو آپ کو الٹی سیدھی چیزیں ملیں گی کوئی اچھی خبر ڈھونڈنے سے اچھا ہے کوئی احال یہ ہو گیا کیونکہ اچھی خبر آ جائے تو حیرت ہوتی ہے کیا ہے واقعی دنیا میں کوئی اچھا کام بھی ہو رہا ہے صحیح کیونکہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں یا جو بھی اس کو کر رہے ہیں ان کا دماغ کیسا ہے یہ بتانے کی حاجت نہیں صحیح اور اس کی وجہ سے نیچر بھی لوگوں کی یہ بن گئی ہے کہ ان کو جب تک کوئی چٹ پٹی چیز کوئی الٹی سیدھی چیز ایسی نہ ملے تو بلتے ہیں ارمضہ نہیں آیا تو ہم تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کو اپنے سننے کو اپنے دیکھنے کو پوزیٹیو رکھیں اچھا رکھیں صاف ستھرا رکھیں گناہوں سے پاک و صاف رکھیں صحیح تو پھر اس کے طریقے کار ہیں وظائف ہیں وہ اختیار کرے بارال جو باتیں میں نے عرس کی ہیں ان پر عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت سے بہت حد تک برے خواب آنا بند ہو جائیں یہ ایک بھائی ہیں کہتے ہیں کہ سر آج ہی میں نے خواب میں اپنے کزن کو دیکھا ہے جن کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا تھا وہ بہت گسے میں ہیں اور میرے بھائی سے لڑ رہے ہوتے اور ایک کیبن پر انہوں نے کچھ چیزیں بھی اس طرح کی رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے بھائی کو وہ زخمی کر سکتے ہیں تو یہ ان کا ایک خواب ہے اس کے بارے میں یہ رہنمائی چاہتے ہیں کہ یہ کیسا ہے دیکھیں اس میں غور کرنا ہوگا کہ جن کے بارے میں یہ دیکھا صحیح کہ اس کے ساتھ وہ جگڑا کر رہے ہیں یا غصے میں کہیں ان پر فوج ہدا کا کوئی حق تو نہیں آتا تھا چھیک ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس کی کسی حق تلفیر میں مبتلا ہیں اگر کوئی حق آتا ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے چھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے دعا کریں انسانِ ثواب کریں چھیک ہے ضروری نہیں کہ وہ غصے میں ہیں تو آپ نے کوئی غلط ہی کیا ہوگا لیکن یہ انڈیکیشنز ہوتی ہیں بعض وقت ہمیں سوچنے کے لیے اس طرف غور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے صحیح اس پر ہم غور کریں گے خوبصورت پیکیج جس کے اندر معلومات کا خزانہ لے کر آیا کرتے ہیں اور کسی شخصیت کا خواب ہوتا ہے اور اس خواب کے اندر کوئی سبق چھپا ہوتا ہے جسے آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے وہ کیا خواب ہے اور اس کے تحت کیا سبق آج آپ نے سیکھنا ہے اسے دھیان سے دیکھئے اور پرگیم میں انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو آپ کے مزید سوالات شامل کریں گے جی دکھائیے خوابوں کی تعبیریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس میں ہم مختلف صالحین کے بزرگوں کے خواب بیان کرتے ہیں اسے کچھ سیکھتے بھی ہیں ہماری معلومات میں بھی یقیناً اضافہ ہوتا ہے اور آج کا جو خواب ہے وہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا یعنی کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہو کا ہے آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ کی پیٹ سے ایک چاندی کی زنجیر نکلتی ہے جس کا ایک سرہ زمین میں اور دوسرا سرہ آسمان کو چھوتا ہے اور تمام مشرق و مغرب کے لوگ اس زنجیر کو تھامے ہوئے ہیں یعنی کہ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہو نے جب یہ خواب دیکھا بیدار ہوئے تو اس وقت کے معبر کے پاس تشریف لے کر گئے اور اسے جا کر اپنا خواب بیان کیا تو اس نے کہا کہ آپ کی نسل میں سے ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی پیروی مشرق و مغرب کے تمام لوگ کریں گے اور یہی ہوا پچھ عرصے کے بعد میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکہ بے ولادت ہوتی ہے اور پھر تمام جہان میں آپ کی شہرت اور آپ کی پیروی کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ قیامت تک کے لئے موجود رہیں گے اللہ پاک نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کثیر امت سے نوازا ہے اور کسی نبی کی امت میں اتنی کسرت نہ ہوئی جتنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کسرت ہوئی اور اسے ہی بھی معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کی تشریف آوری کی خبر عام تھی جی ہاں گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی تھی تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے رہے خوش خبریاں سناتے رہے اپنی امت کو اللہ کے اس آخری اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق باتیں بتاتے رہے اور اسی طرح سیجدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اس خواب کے ذریعے ایک ایسے شاندار بیٹے کی خوش خبری سنائی گئی اللہ پاکی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی جانے احمد جمعہ التاری فروم یوگانڈا جمعہ در محبوب صل اللہ علیہ وڈی رنوآہ جنہا ہے جنہا ہے جنہا ہے جنہا ہے جنہا ہے apostle جنہا ہے جنہا ہے جنہا ہے جنہا ہے جنہا ہے چاہا دیا ہے یسا سروعی بڑھتے ہیں habitual رہا ہمارا ہمارا ہے and the whole house, so then maybe he will have to face some calamity, some problems, some hardships. So in that sense it's not a good sign. That person should make dua in the court of Allah tabarak wa ta'ala to save him from the hardships and the problems. And he should recite Duru De Paak and it would be very better for him that he should make Sadaqa in the way of اللہ تبارک و تعالی with the intention that اللہ تبارک و تعالی would save him from the hardships جی مزید سوال دیجی خواب کیا تھا کہ کالا سام تھا میرے مطلب پیچھے اور میں آگے چل رہا تھا دو بندے تھے ہم لوگ اور وہ کالا سام پیچھے پیچھے مطلب تھا مگر اتنا بس وہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا جی حضور کیا فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں سیاہ رنگا سام کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا لیکن دیکھ رہا تھا دسا نہیں اگر حملہ نہیں کرتا دستا نہیں ہے تو اللہ پاک محفوظ فرمائے گا تو انہیں خیال کرنا چاہیے اپنے اتنے بیٹھنے پر کہ ان کے ساتھ ہے صحبت کام تعلق ان سب چیزوں کو غور کریں ہو سکتا ہے کسی مشکل کا کسی برے شخص کا سامنا کرنا پڑے لیکن نتیجہ تن خواب اچھا ہے کہ اس نے سام پنے دسا نہیں سام کا ڈسنا جو ہے یہ دشمن سے نقصان اٹھانے کی دلیل ہوا کرتا ہے اس طرح کے خواب بکسر نظر آتے رہتے اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا آفیت بھی کریں اپنی چیزوں کو بہتر بھی کریں اور بہت بہتر ہوگا کہ اللہ کے راہ میں کچھ صدقہ بھی کرتے ٹھیک ہے جی مزید سوال حضور میری بی بی حاملہ ہے اور اس نے دو تین بار خواب میں دیکھا ہے کہ لڑکی کی ولادت ہوئی ہے براہ کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجئے جی سیدی دیکھیں یہ خیال بھی ہو سکتا ہے گھر میں جب ولادت کا اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے تو بعض وقت لڑکے کے بارے میں بعض وقت بچی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لڑکی ہی کی خوشخبری ہو تو بہرحال اللہ پاک کی رحمت پر اس کی نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اولاد نعمت ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اور بیٹی کے اپنے فضائل ہیں بیٹے کی ایک اپنی برکت ہے تو چونکہ ان دنوں میں بہت زیادہ سوچ و بچار ہوتی ہے تو اس طرح کا خواب نتر آ جاتا ہے اللہ پاک کے بارگاہ میں آفیت کے لیے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ آفیت کا معاملہ ہوگا بہتری کا معاملہ ہوگا جی مزید سوال دیجئے خواب میں دیکھتا ہوں کہ اڑ رہا ہوں میں اوپر کی جانب سے اگر میں زیادہ اوپر جاتا ہوں تو میں نیچے کی طرف زور لگاتا ہوں نیچے آتا ہوں تو ایک خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ میں کہیں جاتا ہوں خواب سے تو میں رستہ بھول جاتا ہوں جی سیدی دو خواب ہیں بیسی کن کے اڑنا جو ہے یہ حالات کے بدلنے بعض وقت جگہ کے تبدیل کرنے اور سفر کی بھی یہ علامت ہوتی ہے اب خواب دیکھنے والے کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان دنوں وہ کیا سوچ رہا تھا کیا پلین کر رہا تھا راستے کا بھولنا اچھا نہیں ہوتا کچھ شریح معاملات میں خاص طور پر عقائد و نظریات کے تعلق سے گربڑ ہو سکتی ہے جب بھی ہم عقیدے کی بات کرتے تو عقیدہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو عوام میں مشہور ہے بلکہ عقائد کی نظریات کی پوری ایک لسٹ ہوتی ہے رات یہ ایک جگہ پر ہم بیٹھے تھے کسی میٹنگ میں ایسے ہی گفتگو میں بات چلی طاقتور کون اور حالات ایسے تو بلکہ ایک نے نہیں دو نے کہا کہ طاقت والی ذات اور بڑی ذات تو آسمان پر بیٹھی ہے اب یہ نہ ہمارا عقیدہ ہے نہ اسلامی نظریہ ہے اللہ پاک تو جسم سے اور جسمانیت سے مکان سے پاک ہے لیکن بعض اوقات لوگوں کا اس طرح سے رجحان بن جاتا ہے ایسی سوچ بن جاتی ہے تو جتنے بھی اسلامی عقائد ہیں جس نے بھی اللہ پاک کے حوالے سے انبیاء کے تعلق سے جنات ہیں فرشتے ہیں جنت ہے جہنم ہے آخرت ہے برزخ ہے قیامت ہے ساری چیزیں ہیں ان کا درست ہونا اور اس کے ساتھ پھر جو مزید عقائد و نظریات تو خواب دیکھنے والے کس کو پڑھتے ہیں کس کو سنتے ہیں ہر ایک کو نہیں سننا چاہیے ہر ایک کو نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ بعض اوقات دشواری کا سامنا ہوتا ہے تو راستے کا بھٹکنا یہ تنبیہ ہوتی ہے اور بندہ اپنے معاملات کو درست کرے عاشقان رسول کی صحبت میں رہے علماء علیہ السنت ہی کو سنے انشاءاللہ عزو جلی سے آفیت بھی رہے گی اور گمراہی سے بندہ محفوظ رہے گا ایسا ہے کہ میری والدہ مسلسل رات مجھے بتا رہی تھی کہ تیسری بار میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی روپیہ پیسہ پڑا ہے چور آتے ہیں اور صفایہ کر جاتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہیں اس خواب کی کیا تابیر ہے جی حضور کی کیا آپ فرمائیں گے ان کے بارے میں تنبیہ ہوتی ہے بعض اوقات بندہ غور کرے واقعی کوئی گھر میں اگر سامان ہے اس کی حفاظت کے لیے اختیار کریں اور بہت زیادہ رقم گھر میں رکھنا بھی مناسب نہیں ہے بینک کے اندر جائز طور پر رکھنے کی بہت ساری صورتیں ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے اور گھر میں قیمتی چیزوں کو رکھنے کے لیے جو بھی حفاظت کے لیے تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب میں یہ چیز نظر آئی ہے تو ایسا ہی ہوگا ہم اپنی احتیاط بڑھتے لیکن مطمئن رہے بعض وقت شیطان بھی پریشان کرنے کیلئے اس طرح کے خواب دکھاتا ہے چھیک ہے بعض وقت انوائرمنٹ بھی اس طرح کا حضور بنا ہوتا ہے جیسا سردیوں میں اس طرح کئی چیزیں ہوتی ہیں گاؤں دے ہاتھوں کے اندر بھی یا پھر کچھ اس طرح کے جو سائٹ ایریاز میں رہتے ہیں لوگ تو اس طرح کا انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے تو بہرحال احتیاطی تدابیریں اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ آگے بڑھیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے سوال حضور یہ ہے کہ یہ منور علی بھائی ہیں یہ پیر محل سے بات میسج کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تقریباً ایک سال کے عرصے کے بعد میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ ایک بھلا آتی ہے جس کا چہرہ انسانوں کی طرح ہوتا ہے اور جو انسانوں کو کھا رہی ہوتی ہے تو یہ اس طرح کا خواب میں دیکھتا ہوں اور یہ اکثر خواب آتا رہتا ہے مجھے تو یہ اشارت فرمائیے کہ یہ کیسا ہے اور کیا اس کی بھی کوئی تعبیر ہوگی فضول معلوم ہوتا ہے اس کی طرف زیادہ غور نہ کریں تو ویسی خلاف واقع ہے اور اللہ پاکی بارگاہ میں دعا کریں پریشان نہ ہو محمد عمران اتاری نواب شاہ سے یہ ہم سے رابطے میں ہیں کہتے ہیں کہ خواب میں کمبد خضرہ کو آسمان کی جانب پرواز کرتے ہو دیکھنا اور سبز کپڑے میں لپٹا ہوا دیکھنا اور ایک قیامت کا منظر بھی جو ہے وہ دیکھا ہے اس کی کیا تعبیر ہوگی دونوں کی الگ ہیں گمبد خضرہ کی زیارت ماشاءاللہ بہت مبارک ہے اس کی عظمتیں اور بلندیاں تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے صحیح اور قیامت کا منظر بعض اوقات تنبیہ ہوتی ہے کسی گناہ پر کہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے قیامت کو آخرت کو ذہن میں رکھے اور باسورتوں میں یہ آزمائش میں مبتلا ہونے کی دلیل بھی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے انہیں اپنے کاموں میں کچھ دشواری کا سامنا ہو استقامت اور صبر کے ساتھ ڈھٹے رہیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوں گی ٹھیک ہے جی مزید سوال دیجئے میرا نام محمد نجیب اتحری جزیرہ بابا سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ خواب کے اندر کشتی کا لنگر دیکھنا کیسا اور اس کی کیا تعبیر ہوگی یہ جزیرہ بابا بھرٹ شاہ سے یہ سوال ہے ایسد بہی لگتا ہے کیمرامن کے وہاں سے گزر ہوا ہے آتے ہوئے ریکارڈ کرتے ہوئے ساتھ لے آئے سوالا دیکھیں ان کے لئے تو میں یہی عرض کروں گا کہ ان کا دن رات کام ہی لنگر ڈالنا ہے لنگر نکالنا ہے صحیح تو یہ تو ان کی روٹین کی چیز ہے البتہ اسے ہٹ کر لنگر کا دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے یہ استقامت کی اور مشکل سے نجات کی دلیل ہوتی اگر کوئی پریشان حال ہے وہ دیکھتا ہے تو it's a good sign اور اللہ پاک اس کو استقامت عطا فرمائے گا اور وہ مشکل سے نجات حاصل کرے گا اور یہ جو آپ نے بات کہی شاید لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے یا کروڑوں ایسے ہوں گے یہ لفظ تو بہت دفعہ پڑھا ہوگا لیکن کبھی لنگر دیکھا نہیں ہوگا کہ وہ ہوتا کیسا ہے اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کوئی لکھ کے ڈال دیں گے انگریزی میں اس کو اینکر بولتے ہیں اور اردو میں اس کو لنگر کہتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے ایک دفعہ پتہ ہونا چاہیے یہ لنگر ہے یہ ایسا ہوتا ہے کشتی روکنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ مختلف سائزز کا اور کافی وزنی ہوتا ہے یہ کوئی اتنی چھوٹی موٹی چیز عموما نہیں ہوتی چھوٹی کشتی کے لیے چھوٹا ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے اس کا سائز بڑا ہوتا ہے بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں یہ نجات کی علامت اشعار کے اندر بھی محاورات کے اندر بھی اس لفظ کا کافی استعمال ہوتا ہے مزید سوال دیجئے میں جب بھی سوتا ہوں فورا ہی خوابوں کی دنیا میں پہنچ جاتا ہوں اور بہت زیادہ مجھے خواب آتا ہے چاہے دن میں لٹوں یا رات میں سوں تو سوتے ہی خوابوں کی دنیا میں پہنچ جاتا ہوں کیا اس طریقے سے زیادہ خواب آنا یہ صحیح ہے یا جو کچھ دیکھتا ہوں کبھی یاد بھی رہی آتے ہیں یا کبھی بھول بھی جاتا ہوں تو زیادہ خواب آنے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اس بارے میں رہنمائی رشاد فرما دیجئے جی حضور میں اس سوال کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی جو ہے وہ ایڈ کروں گا ہمارے ایک دوست ہیں اور آپ یقین مانیے اسد بھائی وہ جیسے ہی آرام کرتے ہیں تو آرام کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سچ میں ان کو خواب جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے بڑے پیارے قریبی دوست ہیں اور پہلے وہ دس منٹ کے اندر بھی سوئے ہیں اور اٹھنے کے بعد اگر ہم ان سے پوچھے نا کہ جی آپ کارکردگی دیں سوئے تھے آپ تو کیا کیا دیکھا تو وہ دو تین خواب جو ہے وہ بیان کر دیں گے کیا ہے حضور یہ آپ نے کہا یقین کرے میں یقین کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نیچر ہوتی ہے ہر ایک کی جیسے آپ نے کہا کہ بہت جلدی اور کولر نے بھی کہا اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں خوابی نظر نہیں آتا تو اس میں نظر آنا کم آنا زیادہ آنا اس میں کوئی اچھا ہی یا برائی والا معاملہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں یہ چیز اور نہ ہی ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ خواب نظر نہ آئیں یا ہفتے میں ایک آئے یا روزانہ آدھا آئے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہو تو جب ایسا ہے تو پھر اس کا نظر آنا نہ آنا کم آنا یا زیادہ آنا نہ فضیلت کی بات ہے نہ پریشانی کی بات ہے البتہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ بہت زیادہ خواب نظر آتے ہیں خوابوں کے دنیا میں آپ پہنچ جاتے ہیں تو وہ خواب کیسے ہیں یہ اس پر ڈیپینڈ ہوگا اس پر نہیں ہے کہ کسرت سے آتے ہیں یا کم آتے ہیں کیونکہ خواب تو انبیاء کو بھی آئے صحابہ کو بھی آئے اولیاء کو بھی نظر آتے ہیں عام مسلمان کو بھی نظر آتے ہیں نیک کو بھی آتے تو اس کی کسرت یا کلت پر کوئی ڈیپینڈ نہیں ہے کس طرح کے خواب نظر آتے ہیں اس کا اعتبار ہے البتہ جس کو بہت زیادہ خواب آتے ہوں تو وہ زیادہ توجہ نہ کرے اس کی وجہ سے پریشان بھی نہ ہو کہ خواب ہے آ گیا اور جانتا کہ اپنے بات کی مختصر وقت میں تو خواب ہے کسی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ دو منٹ سوئے اور اس کے اندر خواب آپ نے پچاس سال کا دیکھ لیا کیونکہ پورا ایک لائف سائیکل اس میں گھوم گیا دنیا الگ ہے اس کی صورتیں مختلف ہیں اور بعض وقت ساری رات میں بڑا مختصر سا خواب نظر آتا ہے تو بہرحال اس کے ایک عجیب عجیب کرشمے ہیں اس دنیا کے بھی ٹھیک ہے اب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چوکا دے یہ ہمارے پریگرام کا جو ٹائٹل ہے اس کے اندر بھی بہت سارے یعنی ایک خوابوں کی دنیا کا جو ایک تصور باندھا گیا ہے آپ کبھی گوھر کیجئے گا ٹائٹل کا جو کلام ہم آن ائر کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے پیغامات ہوا کرتے ہیں بہرحال جام شورو سے ایک میسیج ہے غلام مصطفی صاحب کا یہ پیغام محصول ہوا ہے کہتے ہیں کہ سر خواب میں رشتہ داروں کو ہم جب دیکھتے ہیں اور جو اکثر وہ نظر آتے ہیں جن کی دیت کئی سالوں پہلے ہو چکی تو وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ فلان فلان لوگوں میں انصاف کرواؤ تو ان کا اس طرح سے کہنا ہمارے لئے کس بات کی طرف اشارہ ہے یہ ارشاد فرمائیے اور کیا اس کی بھی کوئی تعبیر ہوگی ایسے خواب کی اشارہ واضح ہے غور کر لیں کہ واقعی آپ کیا ایسے صاحب منصب ہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان انصاف کروا سکیں اور آپ سے متعلق کوئی ایسی چیز ہے اگر ہے اور آپ کی ایتھوریٹی میں ہے اور واقعی وہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے تو بالکل انصاف کرانا چاہیے یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی سیچویشن آپ دیکھنے والے کے ساتھ کیسی ہے تو غور کر لیا جائے اس پر غور کرنے میں کیا حرج ہے بعض وقت ہوتا ہے کہ کوئی فوجودہ آکر کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے تنبیہ کرتا ہے اور وہاں پر واقعی غور کرنے کی حاجت ہوتی ہے اس میں غور کر لیا جائے کوئی حرج کی بات ٹھیک مدنی چینل کے ناظرین پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا آج کا اپیسوڈ مکمل ہوا اللہ کریم ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارکہ میں قبول فرمائے اور اس میں جو غلطیاں کتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے اور اس پر بہترین جزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں عطا فرمائے ہمیں دیجئے اجازت اپنی صحت کا خیال بھی رکھئے اپنی عبادات کا بھی خیال رکھئے اور اسپیشلی نمازوں کی پابندی آپ کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے مدنی چینل کی نشریات کے ساتھ جڑے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہی وآلہی وصحبہی وصحبہی